اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے چائنہ سے خریدی جانے والی نئی 230 پسنجر کوچز پر اور میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ پاکستان ریلوے نے چائنہ کی کس کمپنی سے یہ کوچز خریدنے کا معاہدہ کیا کوچز خریدنے پر کل کتنی لاغت آئی اور کس قسم کی پسنجر کوچز سسٹم میں شامل کی جا رہی ہیں تو دوستو پاکستان ریلوے کے پاس سن 2017 سے نئی پسنجر کوچز خریدنے کا بجٹ موجود تھا جس کو چار سال تک استعمال میں نہ لائے جاسکا جبکہ پاکستان ریلوے میں پسنجر کوچز کی شدید کمی ہو چکی تھی خیر پاکستان ریلوے نے سن 2021 کو چائنہ کی سب سے بڑی کمپنی سی آر آر سی ٹینکشن لوکوموٹیو اینڈ رولنگ سٹاک کمپنی لیمیٹڈ سے 230 پسنجر کوچز اور 800 مالبردار ویگنز کریدنے کا معاہدہ کیا اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی اس معاہدے کا حصہ بنی واضح رہے کہ پاکستان ریلوے کے پاس پہلے سے ہی چائنہ کی ایک اور کمپنی سی آنار کی پسنجر کوچز بنانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے اور کیریج فیکٹری اسلامباد میں یہ پسنجر کوچز پہلے بھی بنائی جا چکی ہیں جو کہ آپ میری کیریج فیکٹری اسلامباد کی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کیا پاکستان ریلوے اس قسم کی نئی کوچز پاکستان میں نہیں بنا سکتا؟ اصل سوال یہ ہے جو غور طلب ہے بجائے پاکستان میں اپنے طور پر کوچز بنانے کے چائنہ کی ایک اور نئی کمپنی سے کوچز خریدنے کا معاہدہ کیا گیا اچھا آپ نے ہمیں سارا چائنیز بیج ہوئے ہیں یہ وزٹ کروا دی ہے اس میں ساری چیزیں بھی آپ نے میں دکھائی ہیں پر مجھے جو اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے بیسکلی یہ کلوز ڈاؤن لگ رہا ہے مجھے تو اس کا کیا وجہ ہے؟ کام نہیں ہو رہا یہاں پر یہ کیا ہے؟ بیسکلی یہ ہے آپ کا نئی کوچز کے لیے یہاں پر جیزیں بھی آپ نے دیکھے ہیں یہ چینلیز فاردہ منیفیکٹرینگ آف نیو کوچز ہے ہم نے یہاں پر دو پروجیکٹ کمپلیٹ کی ہیں ایک ون سیمٹی فائی کا ایک تور دو کا اچھا یہ ایک سیکنڈ ہول کیجئے آپ پلیز یہ جو ون سیمٹی فائی اور ٹو تھرٹی کہہ رہے ہیں عام آنی کس کی سمجھنی آئی کو بتائیں گے آپ یہ بیسکلی دو زادت دو میں ہم نے چاہرنا کے ساتھ ایک مارتہ کیا تھا ہم نے ان سے ایک سوپ چاہر کوچز پچیر کی تھی ان میں کچھ سی بیو تھی کچھ سی بیو تھی کچھ سی کٹی تھی کچھ ہم نے یہاں بنائی تھی اور وہ دوزہ دو سے مدل پر سکرٹ ہو گیا تھا دوزہ پانچ چھے میں ہم نے وہ کوچز یہاں پر بھی تو بیسکلی یہ تعداد ہے جو یہ بان سیمٹی فائی بولتا ہے انٹی سیدہ کونٹیٹیٹی آف کوچز جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا دوزہ بارنا میں ہم نے ایک چاہنا کے ساتھ مجاتے کیا تھا دوزہ دو جسی ہم گئتے ہیں دوزہ دو کا مطلب ہے کہ دوزہ 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 کچھے کا ایک مجاتے کیا تھا وہ جہاں بنائی ہے بسکلی یہ جتنے بھی آپ نے دیکھیں پیچر دیکھیں یہ پار میننی فاکترین آپ نیو کوچز ہے نیو کوچز ہے اب اس میں ہم نے دوزہ دوزہ پانچ چھے میں کام کیا تو دوستو اب میں آپ کو ان تمام پیسنجر کوچز کی تفصیل بتایا دیتا ہوں یہ تمام کوچز ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر دوڑنے کی صلاحیت کی حامل ہیں ان میں اسی کوچز ایکانومی کلاس کی ہوں گی اسی کوچز ائر کنڈیشن کوچز ہیں تیس کوچز ریلوے افیشل کی استعمال میں لانے والی کوچز ہیں جبکہ بیس لگیج وینز اور بیس پرییک وینز خریدی جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چائنہ سے مکمل طور پر تیار شدہ پیسنجر کوچز جو پاکستان لائی جائیں گی ان کی کل تعداد چھالیس ہے ان چھالیس کوچز کی مکمل تفصیل بھی بتایا دیتا ہوں دوستو ابھی آپ وہ کنٹریکٹ لیٹر دیکھ رہے ہیں جو ان کوچز کی خریداری کے لیے سی آر آر سیٹ ٹینکشن کے ساتھ سائن کیا گیا سب سے پہلے ایکانومی کلاس کی کل سولہ کوچز چائنہ سے آ رہی ہیں ایک ایکانومی کلاس کی کوچ کی کل قیمت پاکستان پہنچنے پر چھ لاکھ چورانوے ہزار ڈالر پڑے گی جبکہ سولہ ایکانومی کلاس کوچز کی کل قیمت ایک کروڑ گیارہ لاکھ چار ہزار ڈالر ہوگی جو کہ پاکستانی رکھوں میں آج کل کے حساب سے دو ارب چھتیس کروڑ اکامن لاکھ بامن ہزار روپے ہوں گے دوسرے نمبر پہ ایسی سٹینڈر کی کل سولہ کوچز چائنہ سے آئیں گی ایک ایسی سٹینڈر کوچ کی پاکستان پہنچ کر کل قیمت سات لاکھ چورانوے ہزار ڈالر بنے گی اور سولہ ایسی سٹینڈر کوچز کی کل قیمت ایک کروڑ ستائیس لاکھ چار ہزار ڈالر ہوگی جو کہ پاکستانی رکھوں میں دو ارب ستر کروڑ انسر لاکھ بامن ہزار روپے ہوں گے تیسرے نمبر پہ کل چھے ایسی پارلر کوچز چائنہ سے آئیں گی ایک ایسی پارلر کوچ کی پاکستان پہنچ کر کل قیمت آٹھ لاکھ انسٹھ ہزار ڈالر ہوگی جبکہ چھے ایسی پارلر کوچز کی کل قیمت اکامن لاکھ چبن ہزار ڈالر بنے گی جو کہ پاکستانی رکھوں کے حساب سے ایک ارب نو کروڑ اٹھتر لاکھ دو ہزار روپے ہے چوتھے نمبر پر چار لگیج وینز بھی چائنہ سے درامت کی جا رہی ہیں ایک لگیج وین کی پاکستان پہنچ کر کل قیمت چھے لاکھ چھوالیس ہزار ڈالر ہے جبکہ چار لگیج وینز کی کل قیمت پچیس لاکھ چھتر ہزار ڈالر بنے گی جو کہ پاکستانی رکھوں میں چون کروڑ چھاسی لاکھ اٹھاسی ہزار روپے ہے پانچوے نمبر پر چار بریک وینز بھی چائنہ سے لائی جا رہی ہیں ایک بریک وین کی کل قیمت پاکستان پہنچ کر چھ لاکھ چیترہ ہزار ڈالر ہے اور چار بریک وین کی کل قیمت ستائیس لاکھ چار ہزار ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں ستامن کروڑ انسر لاکھ بامن ہزار روپے بنے گی دوستو یہ وہ چیالیس پیسنجر کوچز کی تفصیل ہے جو کہ چائنہ سے مکمل طور پر بنی ہوئی پاکستان لائی جائیں گی اس کے علاوہ دوستو ایکانومی کلاس کی چونسٹھ کوچز سیکریٹی کے طور پر پاکستان میں کیریج فیکٹری اسلامباد میں اسمبل کی جائیں گی جن کا میٹیریل چائنہ سے ایمپورٹ کیا جا رہا ہے ان چونسٹھ ایکانومی کلاس کی کوچز کے میٹیریل کا کل خرچہ پاکستان پہنچ کر تین کروڑ ستر لاکھ پچاس آزار آٹھ سو اسی ڈالر بنے گا جو کہ پاکستانی رکووں میں سات ارب انانوے کروڑ اٹھارہ لاکھ سنتیس ہزار چار سو چالیس روپے ہے دوستو بقایہ ایک سو بیس ایسی کلاس اور ایکانومی کلاس کی کوچز مکمل طور پر کیریج فیکٹری اسلامباد میں اپنے طور پر بنائی جائیں گی ان کوچز کو بنانے میں تقریباً دو سال کا عرصہ لگ جائے گا چائنہ سے آنے والی چھالیس کوچز تقریباً دو ہفتوں تک پاکستان پہنچنے کا امکان ہے کوچز دیکھنے میں سی این ار کوچز ہی کی طرح لگ رہی ہیں جبکہ باہر سے کوچز کی کلر سکیم تبدیل کر کے مکمل طور پر سبز کر دی گئی ہے جس میں پیلے رنگ کی پٹی بھی شامل ہے تو دوستو یہ تھی ان تمام کوچز کی تفصیل جو چائنہ سے ایمپورٹ کی جا رہی ہیں انشاءاللہ ان کوچز کا رویو بھی جلد کریں گے جیسے ہی یہ پاکستان میں آئیں گی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کوچز اب کس ٹرین میں لگائی جائیں گی اور کس روڈ کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی موسیقی